قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ یاسین ہم نے شروع کی تھی اس کی پینتالیس نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور اس صورت کا چونکہ مزاج مکی ہے تو اس کے بڑے بڑے موضوعات عقید توحید کا اس بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے جو موضوعات ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ تاریخی شواہد کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور آج کی ہماری جو آیات ہیں ان کا تقریباً تقریباً مرکزی موضوع آخرت کا اس بات ہے کہ آخرت کے احوال کیا ہوں گے آخرت میں جہنم اور جنت دونوں کا تصور ہے تو ان میں آج جو پہلا پورشن ہے وہ ان کے بارے میں ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے عامال کی پاداش میں جو ہے وہ دوزہ خطا فرمائے گا لیکن پہلا جو پورشن ہے وہ اہل جنت کے بارے میں ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں لیکن پہلی جو دو آیات ہیں تین ان کا موضوع یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات یعنی اس کی نشانیاں اور اس کی نعمتوں اور اس کے آقامات کے منکر ہیں وہ عجب قسم کے اطراز کرتے ہیں مثلاً جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عذاب سے ڈرو تو وہ نہیں ڈرتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو مال دی ہے اس میں سے خرج کرو اور غریبوں کو کھلاو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کھلانا ہی ہوتا تو اللہ کھلا دیتا ہمیں اس کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے یہ جو ایک کیپیٹلسٹک اپروچ ہے مادیت پرستی کی اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرما رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی زندگی ہے لیکن ہماری منشاہ میں خرج نہیں ہوتی ہمارا دیا ہوا مال ہے لیکن ہمارے منشاہ کے مطابق وہ خرج نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كِيلَ لَهُمُ تَكُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا كِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو اتَّكُوا ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس عذاب سے ڈرو مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ جو بِلکل تمہارے سامنے ہے وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہیں یعنی ایک لمعہ بھی تم سے دور نہیں ہوا لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ڈرو اللہ سے اس لیے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور جب ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے نبی کی طرف سے کوئی موجزہ آتا ہے قرآن کی شکل میں یا کوئی اور تو وہ اس سے روگردانی کر لیتے ہیں لا پرواہ ہو جاتے ہیں وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آئیَتِمْ مِنْ آئیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا قَانُواْ عَنْحَ مُورِدِينَ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نَحِينَ تَعْتِي آتِي ہم ان کے پاس اور نہیں آتی ان کے پاس مِنْ آئیَتِنْ کوئی نشانی مِنْ آئیَاتِ رَبِّهِمْ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس نہیں آتی مگر جب بھی آتی ہے اللہ مگر قَانُواْ عَنْحَ مُورِدِينَ قَانُواْ وہ ہو جاتے ہیں عَنْحَ اس نشانی سے مُورِدِينَ چیرہ پھیرنے والے اعراض کر لیتے ہیں ایسے لا پرواہ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا یہاں اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتے اللہ تعالیٰ کے آقامات اس کے نبی مکرم کا تشریف لانا اور قرآن مجید جیسے عظیم کتاب کا آنا یہ اللہ کی نشانیاں ان ساری نشانیوں سے وہ مو موڑ لیتے ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ اور یہ جو منکرین ہیں مکہ کے اور کفار و مشرقین یا قیامت تک کے جتنے بھی منکر مزاج لوگ ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور اذا جب کیلہ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو انفِقُواْ خرچ کرو مِمَّا اس میں سے رَازَكَ كُمُلَّا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو یہاں یہ بھی بدلائے جا رہا ہے کہ رازِك اللہ تعالی ہے اور ان کو یہ احساس دلا کے خرچ کرنے کی ترحیب دی جا رہی ہے کہ یہ رزق تمہارا اپنا نہیں ہے اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ قَالَاْ کہتے ہیں اللَّذِينَ وہ لوگ کفرُواْ جو منکر مزاج ہیں جو کافر ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کو آمَنُ جو ایمان لائے تو کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں اَنُتْئِمُ آکَمَانَا کیا نُتْئِمُ ہم کھانا کھلائیں من اس کو لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَتْعَمَهُ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَگرَ اللَّهُ تَالَا چَاتَا تو اَتْعَمَهُ اس کو خود کھلا دیتا ہم اس کو کیوں کھلائیں یعنی وہ جو غریب کی بے بسی اور بے قسی ہے اس کی اوپر بھی وہ مطرز ہیں اور اپنے تکبر اور اپنے بڑے پان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اتراز جو ہے وہ ان کے لئے کو بڑی بات نہیں ہے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي دَلَالِمْ مُبِينَ اور وہ جو ناصح ہیں ان کے یعنی نصیت کرنے والے لوگ ہیں انبیاء ہیں علماء ہیں وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں اِنْ اَنْتُمْ تم نہیں ہو اِلَّا مَگر فِي دَلَالِمْ مُبِينَ کھلی گمرائی میں تم جو ہمیں نصیت کرتے ہو تم تو خود کھلے گمراء ہو تم میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق بات کیا ہوتی ہے یہ منکر مزاج لوگوں کا جو مزاج ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اور بات بات پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا اور اس کی قدرت اور حکمت کا اس تیزہ اڑاتے ہیں اور مزاق کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں لے آؤ جو قیامت تم نے لے کیا نہیں جب تم کہتے ہو کہ یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا تو لے آؤ وہ وعدہ پورا کر دو ہم تو یہاں بیٹھیں وَيَكُولُونَ وَاوْكَمَنَا اور يَكُولُونَ کہتے ہیں کافر لوگ متا حاز الوعد متا کب ہوگا حاز الوعد یہ جو وعدہ ہے کہ قیامت ختم قیامت آنی ہے کائنات ختم ہونی ہے وہ وعدہ اگر لے آؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو انبیاء کو وہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو اگر تو وہ قیامت لے آؤ اللہ فرما رہا ہے یہ انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ڈینگی مار رہے ہیں مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَا خُزُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ وہ جس کی ڈینگیں مارتے ہیں کہ آج آئے قیامت وہ تو پھر ایسے آئے گی مَا يَنْزُرُونَ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً إِلَّا مَگر سَيْحَةً ایک گرَجْ کا گرَجْ کا چمک کا کڑک کا واحدتا صرف ایک تمہاری پوری کائنات زمین و آسمان والی اور تم صرف ایک کڑک کی مار ہو بس اتنا سارا تم کہہ رہے ہو اور وہ تمہیں کیسے آئے گی تَا خُزُهُمْ یہ تمہیں آکے دبوچ لے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور حالت تمہاری یہ ہوگی کہ تم بیعث کر رہے ہوگی آپس میں جیسے تم لڑ رہے ہوتے ہو نا کاروبار میں بارگیننگ کر رہے ہوتے ہو اس کی اوپر ایک حدیث مبارکہ سنیں وَهُمْ يَخِسِّمُونَ کا آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا یہ خِسِّمُونَ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا مثلا کپڑا بیچنے والا کپڑا لینے والے سے گفتگو کر رہا ہے کپڑے کا تھان یوں کھولے گا حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کب آئے گی ایک آدمی اپنے ترازوں میں یوں کوئی چیز رکھے گا ایک طرف کلو دو کلو پانچ کلو کا طولہ رکھے گا ایک طرف وہ چیز طول کے رکھے گا ابھی یہ اٹھے گا نہیں کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے گی دوسری مثال ہے ایک آدمی یوں لکمہ اٹھائے گا اور یوں مو میں ڈالے گا ہی ابھی نگلنے کی اس کو وقت نہیں ملے گا اتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی ایک اور عدیث کی الفاظ ہیں کہ ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ جو حوز بناتے تھے پرانے زمانے میں جانوروں کے پانی کے لیے وہ حوز بنا کے اس کی لپائی کر رہا ہوگا کہ میں اس میں اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں گا ابھی جانور پانی نہیں پییں گے تو اس سے پہلے قیامت آ جائے گی یہ ہے معنی انہیں تو ایک کڑک آدھ بوچے گی وہم یخس مون اور حالت ہی ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیعث کر رہے ہوں گی یہ ایسے کاروباری لیندین یہ ساری باتیں ہیں وہاں تو وسیعت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ملے گا ایک موقع بھی نہیں ملے گا کہ سارے کمائے ہوئے کی کسی اچھے کو وسیعت ہی کر جاتے فا کمان اپس لا یستتی اونا وہ طاقت نہیں رکھیں گے توسیتا وسیعت کرنے کی وہ جو ساری عمر مڈ بیڑ میں رہے کمائی کی ایسٹس بنانے کی انہیں تو ایک لمع بھی نہیں ملے گا کہ وہ وسیعت کر سکیں وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان سفر پہ جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا یہی حال ہے وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ اور نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنے اہل و ایال اور گھر والوں کی طرف یر جیعون لوٹ سکیں میں پچھلے دنوں منڈی باودین کی طرف گیا واپسی آ رہے تھے تو سڑک بند تھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ بچہ چھے دن پہلے آیا ہے باہر سے اور دو تین سال کے بعد آیا ہے بس بائیک نکالی یا سڑک پہ تو یہیں گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ یہ تو اپنے گھروں کو واپس بھی نہیں آ سکتے اتنی دیر میں انہیں موت آن دبوچتی ہے اور یہ حکم اور فیصلہ ایسے صادر کرتے ہیں کہ لے آو جی قیامت جو تم نے لے کیا نہیں اور اب قیامت کا احوال بیان ہو رہا ہے جی چند آیات میں اچھا اب وہ آئے گی کیسے وَنُوْفِخَ فِسُور یہ تعلیمات اور یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ سب کو پتا ہونا چاہیے وَنُوْفِخَ قیامت کب آئے گی وَنُوْفِخَ پھونکا جائے گا فِسُور سور میں پھونکا جائے گا سور کیا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے سینگ نمہ ایک جو ہے وہ آلہ ہے جانور کا سینگ عموماً وہ ایسے کرب ہوتا ہے جیسے آج کل باجے ہیں پرانے زمانے میں شادیوں پہ آرمی میں اس طرح کے لمبے لمبے باجے تھے وہ ہے سور تو جب سور میں پھونکا جائے گا وہ سور کس چیز کا بنا ہوگا کتنا ہوگا یہ اللہ کی قدرت ہے جنابِ اسرافیل متعین ہے کہ وہ سور پھونکیں گے وہ کتنا ہے اور اس کی لمائی چڑھائی کیا ہے ہمارا اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کیسا ہوگا لیکن اس کا حالت یہ ہوگی کہ اس میں جنابِ اسرافیل پھونکیں گے تمام کائنات ختم ہو جائے گی پھر حدیث کی الفاظ ہیں کہ چالیس سال کا عرصہ گزرے گا تو حضرتِ اسرافیل علیہ السلام پھر اس میں پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے پھر ساری کائنات دوبارہ اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی وَنُو فِ خَفِ سُور اور جب سور پھونکا جائے گا یہاں کتنے سور کا تذکرہ ہے دوسرے کا وَنُو فِ خَفِ سُور جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فَاکَمَانَا پَسْ إِذَا تَبْ فُوراً ہُمْ وہ سارے کے سارے مِنَ الْأَجْدَاسِ قبروں میں سے إِلَىٰ اُٹھ کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف يَنْسِلُونَ دوڑتے ہوئے نکل جائیں گے یہ اسی سے ہم بولتے ہیں نسل چلنا تو بچے بھی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں اور یوں وہ اپنے ماں کے پیٹ سے وہ اوپر ایک پورا نظام ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں نسل نسل کما نہیں ہوتا ہے چلنا وہ قبروں سے نکلیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگ جائیں گے جب وہ چلیں گے تو کیا کہیں گے ایک آدمی پانچ ہزار سال سے اپنی قبر میں پڑا ہوگا ایک آدمی دس ہزار سال سے قبر میں پڑا ہوگا کائنات کب سے بنی ہے وہ اٹھے گا اپنے کپڑے جھاڑے گا اور کہے گا کہ میں کدھر تھا اور اس قیفیت میں وہ رب کے حضور جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جائے گا کالو وہ کہیں گے اس وقت یا ویلنا ہائے ہم برباد ہو گئے من باعسنا من کس نے باعسنا ہمیں زندہ کر دیا ہے من مرکدنا ہماری مرکدوں سے ہماری قبروں سے ہمارے ٹھکانوں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا ہے ہم تو سوئے ہوئے تھے یہاں پر پھر آواز آئے گی یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا جن کو بھیجا گیا تھا یعنی رسولوں نے جن کا تم انکار کرتے تھے یہ ہے اللہ کا وعدہ رحمان کا اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے انکانت اللہ سیحتا واحدتا فیضا ام جمیع اللہ دینا مخدرون یہ انہی کے اس اطراز کا جواب ہے انکانت نہیں ہوگی وہ اللہ مگر سیحتا واحدا سیحا زوردار کڑک واحدا صرف ایک ہی صرف ایک ہی زوردار کڑک ہے جو اب قیامت آ جانی ہے فیضا ام جمیع اللہ دینا مخدرون فا پھر اذا تب وہ ہم سارے کے سارے جمیعن تمام لدینا ہمارے سامنے مخدرون حاضر کر دیے جائیں گے تمام کائناتِ ارضی کے جن و انس جمادات و نباتات اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے اور پھر اس دن کو ظلم نہیں ہوگا فالیوم اس دن لا تزلامو ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہیں کرے گا نفسن کوئی بھی نفس شیعہ ذرہ برابر بھی کسی نفس کی اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ولا تجزون اور نہ ہی جزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا مگر کتنا اللہ ما کنتم تعملون جتنا تم کیا کرتے تھے اتنا ہی دیا جائے گا زیادتی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے نظام میں فیڈ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے کمپوز ہو رہی ہے وہاں تو نشر ہو جانی ہیں کتابیں اور ہر انسان اپنے عمال کو اپنے ساتھ دیکھے گا اس وقت پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک ہوں گے جی جنتی اور ایک ہوں گے جہنمی اب ان اگلی آیات مبارکہ میں یہ جو دونوں قسم کے گروہ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِهُونَ اِنَّا بے شک اَصْحَابَ الْجَنَّةِ جو جنتی لوگ ہیں الْيَوْمَ آج کے دن یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی فِي شُغُلِنْ اپنے اپنے شغل سے فاقِهُونَ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جنتی اپنے اپنے شغل میں ہوگی وہ شغل کیا ہوگا تو جنت کا تصور ہم نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا جنت ایسی ہے جس جیسی چیز کسی آنکھ نے نہیں دیکھی کسی کان نے اس طرح کی چیز کی فضیلت نہیں سنی اور کسی انسان کے دل میں ایسی کسی کمال چیز کا خیال بھی نہیں آیا وَعَذْ وَاجُهُمْ ہم وہ وَعَذْ وَاجُهُمْ اور ان کی بیویاں فِي زِلَالٍ سائیوں میں ہوں گی زلال زل کہتے ہیں سائے کو فِي زِلَالٍ وہ سائے میں ہوں گی اور عَلَلْ عَرَائِق سوفہ عریقہ واحد ہے اس کی جمع ہے عَرَائِقْ سوفہ وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں جنت کے سائیوں میں عَلَلْ عَرَائِقْ وہ سوفوں کے اوپر مُتَّقِعُون تکیہ لگائے ہوں گے اسی سے نکلا ہے جی تکیہ تکیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا تو اسی سے ہمارا وہ روئی کا اور اس چیز کا بنا ہوا جو ایک ہے اس کو ہم جو ہے وہ تکیہ کہہ دیتے ہیں تو وہ اور ان کی بیویاں جنت کے سائیوں میں صوفوں اور تختوں کی اوپر متعکیوں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے افسر شاہی دیکھیں دنیا میں تھے اللہ کے غلام تھے اب اللہ تعالیٰ ان کو افسری عطا فرما دے گا وہ تو کرسیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے صوفوں پر حال کیا ہوگا وہاں اس جنت میں فاکہ پھل ان کے لئے پھل ہوں گے صرف پھل نہیں ہوں گے جو کچھ طلب کریں گے وہی کچھ ان کے سامنے فوراں حاضر ہو جائے گا ہمیں تو جانا پڑتا ہے نی جی اوٹل جائیں آڈر دیں گھنٹا بیٹھیں آنا جانا دو گھنٹے لگ گئے کھانے میں ہوتلنگ میں آؤٹنگ میں وہ بیٹھے ہیں جو ڈیمانڈ کریں گے حتیٰ کہ میں حدیث مبارکہ ہے ایسے آئی ستہ کی ایک آدمی کہے گا اللہ اس جنتی کے اتنے زیادہ بیٹے ہیں میرے بیٹے اتنے کیوں نہیں ہیں اللہ فرمایے گا کتنے بیٹے چاہیں تو اس وقت وہ کہے گا اللہ مجھے سو بیٹے چاہیں ایسے پلک چھپکنے میں اللہ سو بیٹے اس کے سامنے اس کے حاضر کر دے گی کیا ان کے لئے محبت ایسے پیدا ہو سکے گی کہ وہ اس کے بچے ہوں گے سو جو رب نو مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رکھ کے باپ اور ماں کے دل میں شفقت ڈالتا ہے وہی رب وہاں بھی فیلنگ عطا فرمائے گا اور ان بچوں سے ان کو اتنی ہی محبت ہوگی جتنی اس کو دنیا کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جنت تو یہ ہے والاہم ما ید دون جو کہیں گے وہ انہیں مل جائے گا سلامن قولم میر رب الرحیم اور جگہ جگہ سے ان جو جنتی ہیں ان کو سلوٹ پیش کیا جائے گا سلامن تم سلامت رہو کولن یہ کول ہوگا میر رب الرحیم ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام ہوں گے اس دنیا میں وہ رب کو سلام کریں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے آج کریں گے سود سے بچیں گے حرام سے بچیں گے سچ بولیں گے نیک کام کریں گے اپنے دل و دماغ کو لوگوں کے لئے صاف رکھیں گے منافقت نہیں کریں گے یہ دنیا میں ان کا جب حال ہوگا دنیا میں جب لوگوں کو یہ سلامت رکھیں گے تو قیامت والے دن اللہ ان کو سلامتی آتا فرما دے گی سلامن قولم میر رب الرحیم تم سلامت رہو یہ بہترین ترجمہ ہے سلامن تم سلامت رہو قولن یہ بات کہی جائے گی میر رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی تم سلامت رہو تم سلامت رہو یہ جی آیت نمبر 58 آگے حال شروع ہو جائے گا دو زخیوں کا قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے پورے قرآن میں کمپیرٹیوی قرآن جائزہ لیتا ہے نیکیوں کا ذکر ہوا اب بروں کا ہوگا اس کا فیدہ کیا ہوگا نیک لوگ پڑھیں گے شکر کریں گے برے پڑھیں گے نیکی کی طرف آئیں گے وہاں جب برے برا انجام اچھے لوگ پڑھیں گے تو وہ اس سے بچیں گے اور اللہ کا شکر کریں گے اللہ تو نے ہمیں نیکوں میں بنایا تو ہمیشہ پورے قرآن میں نائنٹی پلس مقامات پر یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے قرآن کا یہی اسلوب ہے جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزہ کا ذکر ہے جہاں کافروں کا ذکر ہے وہاں مسلمانوں کا ذکر بھی ہے اس لیے یہ صورت ہے قرآن مجید کا دل ہے اس کے اندر جو آیات ہیں وہ مغز ہیں پورے کا پورا قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ قرآن کا جو نور ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا اللہ تعالیٰ